تو مووی شروع ہوتی ہے ڈینی اوشن کا نام سے فردار ادا کر رہے ہیں وہ پہلے سین میں جیل سے رہا ہوتے ہیں اور اپنے پارٹنر ان کرائیم ریشٹی رائن سے ملتے ہیں جبکہ ڈینی اس شرط پر رہا ہوا کرتے ہیں کہ وہ اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے لیکن وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریشٹی اور ڈینی کیلیفورنیا سے لاس ویگس کی طرف جاتے ہیں یہاں پر یہ دونوں اپنے ایک پرانے ساتھی ریوبن سے ملتے ہیں جہاں پہ یہ دونوں ریوبن کو ایک چوری کا پلان سناتے ہیں پہلے تو ریوبن اس چیز کو منع کر دیتا ہے لیکن مزید ڈیٹیلز جاننے کے بعد انہیں ہاں کر دیتا ہے بیسیکلی ان سب کا پلان ہوتا ہے کہ لاس ویگس کے تین بڑے کسینوں کو لوٹا جائے اور ان تینوں کے تینوں کسینوں کے مالک کا نام ہوتا ہے ٹیری ٹیری اور ریوبن کی پرانی دشمنی ہوتی ہے جس وجہ سے ریوبن ان کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریوبن ان کو فائنانس پکرتا ہے مزید پلان ڈسکس کرتے ہوئے یہ باق کرتے ہیں کہ دبلاجیو نام کا ایک کسینو ہے جو سب سے بڑا ہے اور ان تینوں کسینوں کی کمائی اسی کسینوں کے اندر آیا کرتی ہے اگر ہم اس کو لوٹ لیں تو ہمیں کسی اور کسینوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی اور رسٹی اپنی ایک ٹیم بناتے ہیں جس میں مختلف سپیشیلٹی کے لوگوں کو ایڈ کیا جاتا ہے کوئی سکیورٹی کا ماہر ہے کوئی کسینو مینجمنٹ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے اور کوئی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلوزف کا کام جانتا ہے تمام ٹیم کے ممبرز بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں وہ نظر رکھتے ہیں کہ بلیجیو کسینو کے باہر کتنی سکیورٹی ہے کتنے لوگ ہیں کون آتا جاتا ہے کب سٹاف کی شفٹنگ ہوتی ہے اور بہت سے معاملات پر یہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلیجیو کسینو میں جو سکیورٹی والٹ ہوتا ہے یہ لوگ اس کی سیم کاپی بناتے ہیں تاکہ اس کو توڑ سکیں اور اس کے سکیورٹی سسٹم کو چیک کر سکیں تاکہ جب اصل مچوری کرنے جائیں تو انہیں کوئی پرابلم پیش نہ آئے یہاں پر ٹیری کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایکس وائف جس کی اسے ڈائی بورس ہو چکی ہے وہ ڈینی آوشن کی کرنٹ گرل فرنڈ ہے اب کیونکہ ٹیری ڈینی کے بارے میں جانتا ہے تو جس دن چوری ہونی ہوتی ہے اس دن ڈینی کھلے آم کسینو میں جا کر بیٹھ چاہتا ہے تاکہ وہ سب کی نظروں میں آ جائے ٹیری اسے دیکھتے ہی شک کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ڈینی کو پکڑوا کر ایک کمرے میں بن کر دے یہاں پر ایک باؤنسر ڈینی کو مارنے کے لیے آتا ہے لیکن ڈینی نے پہلے سی سیٹنگ کی ہوتی ہے اسی باؤنسر کو ڈینی نے بہت سا پیسے دیئے ہوتی ہے وہ ڈینی کی ہیلپ کرتا ہے چھت پر چڑھنے کے لیے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی کی کچھ ٹیم وہی سے انٹر ہو کے اس کمرے میں آتی ہے تاکہ وہ سیکیورٹی رون تک پہنچ سکے جہاں پہ وہ والٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت سے پیسے ہیں اب یہ تجوری والے کمرے میں پہنچ چکی ہیں وہاں پہ یہ تجوری کو سیز کرتے ہیں اور ان کی ٹیم اپنے کام پر لگ جاتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسٹی جس نے ایک موبائل فون اس کے کوٹ میں ڈالا ہوتا ہے جیسی اس کی رنگ ہوتی ہے تو رسٹی کہتا ہے میری ٹیری سے بات کرو اور ٹیری سے بات کرتا ہے کہ تمہاری تجوری سیز کر دی گئی ہے اب نہ تو تم پیسے باہر لے کے جا سکتے ہو نہ تمہارا بھی بندہ اندر جا سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آدھے پیسے تو مجھے دے دو اور آدھے پیسے اپنے پاس خود رکھ دو تمہارے پاس صرف یہی حل ہے جب ٹیری کیمرے سے اپنی تجوری کو دیکھتا ہے تو واقعی اس کمرے کا حال بہت برا ہوا ہوتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس روم میں واقعی چور گسے میں ہیں اور یہ روم اندر سے لوک بھی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوارٹ ٹیمز وہ یہاں پہ انٹر ہو جاتی ہے سوارٹ ٹیم اور اندر تجوری کے موجود لوگوں میں آپس میں فائرین ایک چینج ہوتی ہے اور یہاں پہ سوارٹ ٹیم ایک زور کا دھماکہ کرتی ہے جیسی دھماکہ کرتی ہے تو اندر جو کچھ بہت پیسے ہوتے ہیں وہ بھی دھماکے سے جل جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں سوارٹ ٹیم وہاں سے نکل جاتی ہے نہ ضروری سمان لے ٹیری یہاں پہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ بار بار ویڈیو کی فوٹیج دیکھتا رہے اور اسے ایک دم ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے تجوری والے کمرے کی زمین پر بلیجیو لکھوایا تھا جو کہ اس فوٹیج میں موجود نہیں ہے اب یہ کیا ہوتا ہے تو ہوتا یوں ہے ڈینی کی ٹیم کی سیکیورٹی ایکسپرٹس ایک جھوٹی ایمیج ٹیری کو دکھا رہے ہوتے ہیں جو بسیکلی ان کے ٹریننگ والے کمرے کی ہوتی ہے اور یہاں ڈینی اور اس کے ٹیم مکمل طریقے سے ٹیری کو بے وکوف بنا چکے ہو اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے جو سوارٹ ٹیم کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈینی کی ہی ٹیم اور وہ ان بیگز میں سے اپنا سامان نہیں بلکہ ٹیری کے بچے ہوئے پیسوں کو لے کر جا اور ان کے سامنے سے ہی گزر جاتے ہیں اور کسی کو شک نہیں ہو پا کہ ان بیگز میں پیسے ہیں یا سوارٹ ٹیم کے اپنے ویپند اور سامان اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی اوشنز ابھی بھی اسی کمرے میں لوک ہوتا ہے اس باؤنسر کے ساتھ جہاں پہ ٹیری نے اسے بنک کروایا ہوتا ہے ٹیری کو مکمل بروسہ ہوتا ہے کہ اس ساری چیز کے پیچھے ڈینی کا ہاتھ ہے لیکن ڈینی بہت معصوم بنتا ہے اور وہ اس چوری میں انوالمنٹ سے انکار پولیس کے حوالے کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی پکتہ ثبوت تو نہیں تھے لیکن ڈینی نے ایک کانون توڑا ہوتا ہے جو ہم نے مووی کو شروع میں جانا تھا کہ اس کو کیلیفورنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی جبکہ وہ کیلیفورنیا سے بہت دور لاس ویگس میں آ چکے اب ہم ڈینی کے ٹیم کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ پیسہ لوٹنے کے بعد سب برابر حصے میں ایک دوسرے سے پیسے بانٹ لیں گے اور وہ سب ایک دوسرے سے بانٹ لے گتے ہیں اور اپنی اپنی مختلف جگہوں پر چلے جاتا کچھ مہینوں کے بعد ڈینی اوشن جب اپنی سزا پوری کر کر نکلتا ہے تو جیل کے باہر ہم ریسٹی اور ٹیس کو دیکھتے ہیں یہ ڈینی کو پٹ کرنے کی آئے ہو اور وہ یہاں سے کہیں دور چلے جاتا لیکن ٹیری کو ابھی بھی اس پر شک ہوتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیری کے کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہو ٹیری کچھ نہیں بھولا ہوتا اس کو مکمل اعتماد ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ڈینی کا کام ہے اور وہ ان کا پیچھا کر کے اپنے پیسوں تک پہنچ سکتا ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتا Thank you so much